بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے سلائی کی جو بیسک ٹپس ہیں بگنرز کے لیے وہ لائی ہوں یہ دیکھئے یہ ڈیڑھ ان چوڑی پٹی ہے اور یہ دونوں سیم سائز کی ہیں ان کو اس طرح رکھنا ہے یہ دیکھئے بلکل برابر کر کے رکھنا ہے اور جہاں پر یہ کونے کراس کر رہے ہیں یہ والا کونہ اوپر والا اور نیچے والا یہ ہے تو یہاں پہ ہم لائن لگائیں گے اب اس کو یعنی جو سیدھی سائیڈ ہیں وہ اندر کی طرف کی ہوئی ہیں اس کو اوپر نیچے رکھے تو اسی لائن پہ سائیڈ لگانی ہے گو اب یہ سائیڈ کا مارجن چھوڑ کے باقی کٹ کر دیں اور اس کو ادھر سے یہ سیدھا کریں اب ہم کیا کریں گے جو بھی ہم نے شیٹ کا فرض کریں یہ جو چاک اور دامن ہے ان کو ہم پلٹا لگاتے ہیں وہ بنانا ہے یا کسی اور کپڑے پہ ہم نے یہ والی پٹی لگانی ہے تو اس کو ہم لگائیں گے یہ دیکھئے یہ بیسیکلی کونہ بن رہا ہے تو یہاں کونے کو کونے پہ سیٹ کر کے یہ پلٹ لگا دیں گے آگے یہاں سے سلائش شروع کریں سوری اس کو ہونٹی سائٹ پہ لگانا تھا سیدھی پہ لاکے ہم اس کو سٹچ کریں گے سوالے våra بس کرتے گھر ببس اب یہ جو پونے کا تھوڑا سا حصہ یہ کار دیں گے تاکہ اس کو سیدھا کرنے میں آسانی ہوں اور یہ جو ایکسٹرہ کپڑا ہے یہ بھی میں کار دوں گی اس کو سیدھی طرف پر لا کے اس کو ہم پریس کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ اس کا کونہ سویس کی نوک سے نکالنے ہیں یہ ہو گیا اب میں اس کو پریس کر کے لاتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے اندر کی طرف فولڈ کر کے اس کو بھی پریس کیا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہاں سے یہ والا کنارہ بھی پریس کیا ہوا ہے تو آپ اس کو اوپر والی سلائل لگاتی ہیں آپ کا جو والا ہاتھ بھی سیدھا ہاتھ ہے سلائل کرنے میں آپ اسی طرف سے شروع کریں موسیقی 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 یہ دیکھئے یہ تیار ہے یہ اس طرح آپ چاک اور دامن بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ